ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے چیچا وطنی کی حدود تھانہ صدر چالیس بارہ ایل میں عباش نوجوان کی جوہلیا نامی ساتھ سالہ محسوم ننی کلی سے مبینہ سے آتی بچی گھر کے باہر خیر رہی تھی کہ ملزم بچی کو ساتھ لے گیا اور مزید اس حوالے سے نمائدہ چیچا وطنی رانہ شباہد اکتر سے بات کرتے ہیں جو اس وقت متاثر بچی کے والد کے ساتھ موجود ہیں جی رانہ شباہد اکتر اس افسوسناک واقعے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسٹال چیچا وطنی میں موجود ہوں تھانہ صدر چیچا وطنی کی حدود کے اندر جو اس وقت لاک قانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے آج چیچا وطنی کے نواہی گاؤں چالیس بارہل میں ایک جو دل خراش واقعہ پیش آیا بچی کے ساتھ سالہ محصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی بچی کے والد جوید مسیح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اصل میں ہے کیا اور ان کو اس سارے معاملے کا کیسے پتا چلا جی بچی ساتھ سال دے سی میرانہ جویدہ تناہ جویدہی آئے بات بار کھیلن نکلی ہے تو بچی نے کوئی پھڑکے لائے گیا کوئی پتا نہیں میں نے اس گلدہ کی گلدہ کی نہیں مسئلہ ادھرو بچی آئی ہے تو دو باری ڈگی ہے پھر بچی بات سنوچے چلی گئی ہے اوٹھے ساری اوٹھے پری پہ یہ خون نا اوٹھو بعد اسی جو کہتھے لائندہ بے ہون تو اسی ساڑھی اپیل ہے کہ ساڑھے انصاف کرو اس گلدہ آپ کس سے انصاف کی اپیل کرو ہیں وزیراعلا آئی جی ساڑھا انصاف کرو اسی بہت گریب اسی مارے ہیں ساڑھے نا جاستی ہوئی ہے اس گلدہ تو اسی انصاف کرنا ہے بچی کے والد جوید سے ہماری بات ہوئی ہے تفسیرات بتا رہے تھے ابھی اس وقت جو تھانا صدر کے حالات بتایا جا رہے ہیں کہ آئی روز کبھی ڈکیتی کو دران کسی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جاتا ہے اور کسی کو ڈکیتی کے دران فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے آج ایک معصوم کلی جس کی عمر سات سال ہے اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا یہ ایک چیلنگ پوائنٹ ہے ڈسٹرک ساہی وال پولیس کے لیے اور ایسے چوتھانا صدر کے لیے کہ وہ اس جو انصاف کے لیے جو والد یہاں پر پریشان کڑا ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ان کو انصاف کیسے دیتے ہیں